بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو رانہ سناولہ کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کو میں گرفتار کر کے مچ جیل میں بھیجوں گا اور آج تو انہوں نے کہا کہ عطاولہ مہنگل صاحب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں عمران خان کو گرفتار کر کے ہر صورت جیل میں ڈالوں گا اور دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ عمران خان کو گرفتار کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے یہ تو الگ میٹ رہے لیکن اب رانہ سناولہ کی خود گرفتاری کے احکامات جاری ہو گئے ہیں جہاں دوستو گجرانوالہ کی انصداد دہشتگردی عدالت نے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کی آج حاصلی سے استثناء کی درخواست خارج کرتے ہوئے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری ایٹی سی کے جج رانہ زاہد اقبال خان نے جاری کیے عدالت نے پولیس کو حکم دیا کہ رانہ سناولہ کو گرفتار کر کے اٹھائیس مارچ کو پیش کیا جائے دوستو خیال رہے کہ چوبیس فروری کو انصداد دہشتگردی کی عدالت نے گجرانوالہ کے تھانہ انڈسٹریل ایریا میں درج کی جانے والے ایک مقدمے میں وفاقی وزیر داخلہ کے قابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے اور پولیس کو انہیں سات مارچ کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا تھا آج رانہ سناولہ کی طرف سے ان کے وکیل ایڈوکیٹ عبد الماجد عدالت میں پیش ہوئے رانہ سناولہ کی آج عدالت میں حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی اور موقف اکتیار کیا کہ سرکاری مصوفیات کے باعث رانہ سناولہ آج عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے اور اگلی سماعت پر عدالت میں پیش ہوں گے عدالت نے آج حاضری سے استثناء کی درخواست خارج کرتے ہوئے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے دوستو واضح ہے کہ رانہ سناولہ کے خلاف پانچ اگس دوہزار بائس کو کافلی کے مقامی رینما شاکاز اسلم کی مدیعت میں انستازے دشتگردی کی دفعات کے تیر مقدمہ درج کیا گیا تھا جس میں ان پر چیف سیکرٹی اور ان کے اہل خانہ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کا الزام آج کیا گیا تھا دوستو ایک طرف تو رانہ سناولہ کی گرفتاری کے حکمات دے دیئے گئے ہیں لیکن دوسری جانب اداروں کی لادلی مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی آپ اندازہ لگائیے کہ عمران خان کی جانب سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شہباز گل کے خلاف دیے جانے والے فیصلے پر جج زبا کے خلاف اقتدار میں آ کر کارروائی کریں گے تو اس پر ان کے خلاف توہین عدالت لگ جاتی ہے لیکن مریم نواز کی جانب سے روزانہ عدالتوں پر حملے کیے جارہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر سابق چیف جسٹس آف سپریم کورٹ سابق آرمی چیف سابق آئی ایس آئی چیف کے خلاف زبان درازی کی جاتی ہے اور ایسے ایسے گھنونے الزامات لگائے جاتے ہیں ملک کی سب سے اعلیٰ عدلیہ کے جج کے خلاف ایسی زبان استعمال کی گئے جس کے خلاف درخواستیں دائر کی گئیں لیکن ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں کیا گیا دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رانہ سناولہ کو گرفتار کیا جائے گا یا پھر یہ معاملات کو ایکول کرنے کے لیے اور عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے کیا جا رہا ہے دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان کی گرفتاری سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سارے معاملات کے جارے ہیں کہ دیکھیں رانہ سناولہ کے بھی ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں دوستو یہ سب کچھ کیا تو جا رہا ہے لیکن رانہ سناولہ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا دوسری دیانے باپ کو یہ بتاتے چلیں کہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت ہو رہی ہے جس میں جسٹس آمیر فاروق نے فرمایا کہ مجھے بھی سیکیورٹی تھریٹس ہیں تو کیا میں عدالت بند کر دوں ان جج صاحب سے کوئی پوچھے کہ کیا آپ عوامی لیڈر ہیں کیا آپ عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں کیا امریکہ نے سازش کے ذریعے آپ کو نکلوایا کیا آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا پی ٹی آئی کو چاہیے کہ ہمارے جافتہ وقلہ بار کانسل کے ذریعے قراردات پیش کریں بار کانسل میں ان جج صاحب پر عدم اعتماد کا اظہار کریں یہ جج صاحب وہی ہیں جنہوں نے آزم سواتی کو اپنے اوپر عدم اعتماد کے درخواست واپس لینے پر زمانت دی تھی تو دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سیکیورٹی تھریٹس ہونے کی وجہ سے امران خان کو اگر عدالت میں حاضری سے تصنا نہیں مل سکتا تو امران خان پر قاتلانہ حملہ کرنے والے نوید کو بھی عدالت میں بلائے جائے گا یا پھر یہ تمام کے تمام رولز اور تمام کے تمام قانون امران خان کے لیے ہیں دوستو بات صرف اتنی سے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے عوام کی نظروں میں عوام کی اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کہانی صرف اتنی سے ہے کہ صرف گیارہ مہینوں میں صرف ایک امران خان پر چوہتر مقدمات درج کے گئے جن میں پچپن مقدمیں مفروضوں پر اور تیس مقدمیں کریمنل مقدمیں ہیں اور کہانی بس یہ ہے کہ آصف زرداری نواز شریف مولانا فضل الرحمان شہباز شریف بلاول زرداری اور مریم نواز سمیس سب کو ملا بھی لیں تو بھی ان پر پوری زندگی میں چوہتر مقدمیں درج نہیں ہوئے ہیں دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امران خان کو پارٹی چیرمن شپ سے ہٹانے کی درخواست ہے الیکشن کمیشن نے دے دی ہے الیکشن کمیشن نے امران خان کو پارٹی چیرمن شپ سے ہٹانے کی درخواست دائر کیا الیکشن کمیشن میں امران خان کو پارٹی چیرمن شپ سے ہٹانے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی الیکشن کمیشن نے امران خان کو پارٹی چیرمن شپ سے ہٹانے کی درخواست خارج کر دیا اور الیکشن کمیشن نے درخواست گزار محمد آفاق کے وکیل کو کمرہ عدالت سے نکال دیا عمران خان کے وکیل کی جانب سے جواب الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیا گیا چیف الیکشن کمیشن نے پوچھا کہ عدالت نے الیکشن کمیشن کو اس کیس پر سماد سے روکا ہے بیریشٹر گوہر نے کہا کہ ہائی کورڈ نے الیکشن کمیشن کو کچھ سخت ایکشن لینے سے روکا ہے چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجانے کا کیس کی سماد کرنا سخت ایکشن تو نہیں ہے کسی عدالت نے الیکشن کمیشن کو کیس کی سماد سے نہیں روکا وکیل نے دورانے سماد کہا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹسز غلط ایڈریس اور تاریخ پر موصول ہوئے ایسا قدم الیکشن کمیشن کے عملے کی غلطی ہے اونچہ بولنے پر الیکشن کمیشن نے محمد آفاق کے وکیل کی سہزنش کی اور چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ موچھا بولنے سے آپ ہم پر دباؤ نہیں ڈال سکتے دوزو خیال رہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے عمران خان کو پارٹی چیرمن شپ سے ہٹانے کے کیس میں نوٹسز جاری کیا گیا تھا الیکشن کمیشن نے نوٹسز میں لکھا تھا کہ نا اہلی کے باوجود آپ پی ٹی آئی کے چیرمن ہیں آپ الیکشن کمیشن کے روپ روپ پیش ہو کر وضاحت پیش کریں سابق وزیراعظم کو نوٹسز ڈسٹرک الیکشن کمیشنر اسلامباد کے ذریعے ان کی رہائش گاہ بنی گالا کے پتے پر رسال کیا دوزو سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ کیا تمام کے تمام کیسز پورے پاکستان کے اندر عمران خان کے خلاف ہی رہ گئے ہیں اس سے موجودہ حکومت کی فرسٹریشن کا پتہ چل رہا ہے یعنی ایک طرف تو آپ آئینو قانون کا مزاک اڑا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے الیکشن کا اعلان کیا گیا ہے لیکن آپ اس سے بھاگ رہے ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو حکم ماننے سے انکار کر رہے ہیں آج وفاقی وزیر ریلویو خاجہ ساد رفیق نے کہا کہ پاکستان کی مشکلات سے کوئی بھی تنہا نہیں نکال سکتا انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کو زنجیریں پہنائی گئی ہیں اور عمران خان کھیل کا حصہ رہے ہیں بہت سے لوگ اس کھیل میں عمران خان کے حصہ دار تھے انہوں نے کہا عمران خان کو جواب دینا پڑے گا کسی کو نہیں پتا کہ الیکشن کب ہوں گے ہوں گے بھی کہ نہیں انہوں نے کہا کہ معلوم نہیں جب یہ کھچڑی پک رہی تھی تب انہیں الیکشن یاد نہیں آیا پارلیمنٹ کو کمزور کرنے کے عمل کے ذمہ دار عمران خان ہے عمران خان ہمارے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر دھرنا دیتے رہے تو دو سو موصوب وزیر صاحب کی جانی سے بھی یہی کہا گیا کہ الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے یا ہونے بھی نہیں ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے یعنی اندر کھاتے یہی گیم پکرے کہ ملک کے اندر کوئی ایسے حالات پیدا کیا جائیں عمران خان کی گرفتاری کے آڑ میں کچھ طرح کی گیم کھیلی جائے جس سے لاشے گرے اور ملک کے اندر انتشار پھیلے اور کہا جائے کہ دیکھیں ملک کے اندر حالات کافی زیادہ کشیدہ ہو گئیں اس وجہ سے ہم الیکشن نہیں کروا سکتے دوزو دوسری جنب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ توشہ خانہ فوجداری کیس میں وارنٹ بنسوخی کی درخواست پر چیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ گزشتہ ہفتے ہائی کورٹ میں کیا ہوا کیا بے نظیر بھٹو کے واقعے کو آپ دھورانا چاہتے ہیں آپ کچھ لوگ آئیں تاکہ ایسی صورتحال نہ بنے اسلامباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ فوجداری کی کاروائی کے کیس میں امران خان کے وارنٹ منسوخی کی درخواست پر سماعت ہوئی جس میں جسٹس آمیر فاروق نے سماعت کی اور امران خان کے وکیل کیسر امام علی بخاری اور بیسر گوہر عدالت میں پیش ہوئے اور ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد جہنگیر جدون بھی عدالت میں موجود تھے امران خان کے وکیل نے کہا کہ اٹھائیس فروری کے لیے امران خان کی طلبی کا کاروک کیس سماعت کے لیے مقرر تھا اور امران خان اٹھائیس فروری کو دو سپیشل کورٹس اور ایک ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ناقابل زمانت وارنٹ جاری کیے گئے جن کے بعد منسوخی کی درخواست بھی خارج ہو گئے چیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ وارنٹ گرفتاری کے تو نہیں تھے وکیل امران خان نے کہا کہ وارنٹ گرفتاری کے تھے چیف جسٹس نے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کیسر صاحب اب ایسی بات نہ کریں یہ وارنٹ ان کی پیشی یقینی بنانے کے لیے تھے وکیل امران خان نے کہا ابھی ہم نے دو درخواستے قابل سامات ہونے سے متعلق دائر کرنی ہے چیف جسٹس آئی کورٹ نے کہا کہ کوٹ فریم آف چارج کے لیے ہی تو بلا رہی ہے عدالت نے امران خان کی حاضری یقینی بنانے کا حکم دیا ہے چیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ آپ پیش نہیں ہوئے وکیل امران خان نے کہا کہ جو وارنٹ ڈیکر کھڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ گرفتار کیا جائے دو مقدمیں اسی بنیاد پر درج کیے گئے ہیں چیف جسٹس آئی کورٹ نے کہا کہ وہ مقدمیں کسی اور وجہ سے درج ہوئے عدالت نے اس افسار کیا کہ آپ نے اس آرڈر کے تحت پیش ہونا تھا اب یہ بتائیں کب پیش ہونا ہے وکیل امران خان نے کہا کہ اس وقت امران خان کے خلاف چار مقدمیں درج ہوئے ہیں دو دو بہرحال عدالت کی جانب سے باوجود اس کے کہ امران خان کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں یہی زد کی جا رہی ہے کہ امران خان کو خود عدالت میں پیش ہونا ہے یعنی امران خان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ گھر سے نکلے انہیں گرفتار کیا جائے یا پھر خدا نخاصہ کسی دہشت گردانہ حملے یا پھر کسی ٹارگٹ میں انہیں نشانہ بنا دیا جائے لیکن دوستو پاکستان تحریک انصاف بھی مکمل طور پر تیار ہے رانت سناولہ کی ممکنہ طور پر گرفتار یہ نہیں ہوگی کیونکہ سسٹم ان کا ہے یہ سب کچھ ایک مثال قائم کرنے کے لیے کہ دیکھیں ان کے خلاف اگر ہو سکتا ہے تو امران خان کے خلاف کیوں نہیں دوستو بہرحال حالات آنے والے دنوں میں مزید کشیدہ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجے گا انشاءاللہ بہت زیادہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج ہندہ باد پاکستان پہ ہندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خبارز